نیشنل گیمز میں پنجاب کی مایوس کن کارکردگی بلوچستان نے کراٹے میں گولڈ میڈل جیت لیا سونتیسویں نیشنل گیمز میں آرمی کا دستہ گولڈ میڈلز کی سنچری اور مجموعی میڈلز کی ڈبل سنچری کے قریب پہنچ گیا جبکہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے کھلاری بدستور گولڈ میڈل کا دیدار کرنے سے محروم اور پوائنٹ سٹیبل پر دسویں نمبر پر ہے جو سپورٹس ٹیپارٹمنٹ پنجاب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے نیشنل گیمز کے میزبان ملوچستان جو عبادی کے لحاظ ملکہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے کراٹے میں گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہا جبکہ اس سے قبل کے پی کے نے بھی سونے کا تمگا جیتا تھا پنجاب کا پانچ سو رکنی دستہ میگا ایونٹ میں شرکت کر رہا ہے جس کے لیے پنجاب حکومت نے اولمپک اسوسیشن کو دو کروڑ روپے کا خطی رقم فراہم کی تھی لیکن تحال اس کی کارکردگی نہایت مایوس کن رہی ہے جو سابق ٹیسٹ ٹرکیٹر اور وزیرعالہ پنجاب کے مشیرے کھیل وہا بریاز کی توجہ کی بھی طلبگار ہے نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی نے اب تک 95 گول میڈل سمیت 180 میڈل حاصل کر لیے ہیں آرمی کے ایتھلائٹکس نے 57 سلور اور 28 برون میڈل بھی اپنے نام کیے ہیں دوسری نمبر پر موجود وابدہ نے نیشنل گیمز میں اب تک آرمی کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے 48 گولڈ 49 سلور اور 49 برونز میڈل جیتے ہیں جبکہ پاکستان نیوی نے 27 گولڈ 27 سلور اور 34 کانسی کے تمگے حاصل کیے ہیں اس کے لیوہ پاکستان ائر فورس 4 گولڈ 18 سلور اور 25 برونز میڈل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایتھلیٹس اب تک دو گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں ایچی سی کے کھلاریوں نے 9 سلور اور 41 برونز میڈل حاصل کیے ہیں ہائبر پاکستان ہواں بلوچستان پولس اور ریلویز نے اب تک ایک ایک گولڈ میڈل جیتا ہے کے پی نے 3 سلور 18 برونز اور بلوچستان نے 7 سلور اور 18 برونز اور پولس نے 5 برونز میڈل جیتے ہیں ریلویز کے حصے میں 18 برونز میڈل آئے ہیں پنجاب نے 6 سلور اور 20 برونز میڈل جبکہ سندھ نے 2 سلور اور 10 برونز میڈل اپنے نام کیے ہیں اسلام آباد کے ایتھلیٹس نے نیشنل گیمز میں اب تک 3 برونز میڈل جیتے ہیں جبکہ گلکت بلتستان اور ازاد کشمی کے کھلاری اب تک کوئی میڈل نہیں جیت سکے ہیں بلوچستان نے کراٹے کے مقابلوں میں پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا منز بلو 75 کلو گرام کیٹیگری میں بلوچستان کے تاج ریحان نے گولڈ میڈل جیتا منز اوور 84 میں وابڈا کے وحید احمد انڈر 84 میں محمد جونس نے گولڈ جیتا انفرادی کاتا میں آرمی کے سیف اللہ نے جبکہ ٹیم کاتا میں بھی آرمی نے ہی تلائی میڈل جیتا اس کے علاوہ ہواتین کے انڈر اور سکھ کیٹیگری میں آرمی کے آرزو نے سونے کا تمگا جیتا جبکہ انفرادی کاتا میں وابڈا کی شاہدہ کا گولڈ میڈل ٹیم کاتا آرمی نے جیتی